دلوں کو روند کر دل اپنا بہلایا نہیں کرتے میں نے اسے چانٹا مارا تھا بڑے زور کا جانیں گے اس تھپڑ کے پوری کہانی کو ایک تو یہ فرسٹ اسسنٹ سے پوچھتا ہے کہ کلوز اپ کہاں سے کہاں تک ہے آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اس تھپڑ کی جس نے راجو کو راج کپور بنا دیا بنے رہیے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈین مومنٹس آج ہم بات کریں گے بولی ووڈ کے اس ستارے کی جسے بولی ووڈ ایک شو مین کے نام سے جانتا ہے کون جانتا تھا یہ شو مین اپنے شروعاتی دنوں میں اپنا کریت ایک کلیپر بوائی سے شروع کیا راج کپور ایک کلیپر بوائی کے روپ میں ہندی سینما میں قدم رکھا سن 1929 میں جو پرچوی راج کپور ممبئی آئے تو ان کی ساتھ آئے ماسوم راج کپور پرچوی راج کپور سے دھانتوں کے بہت ہی پکے انسان تھے راج کپور کو ان کے پتا نے صاف کہہ دیا تھا کہ راجو نیچے سے کام کرو گے تو اوپر تک جاؤ گے راج کپور نے پتا کی یہ بات گانٹھ بان لی اور جب انہیں 17 ورش کی عمر میں رنجیت مووی ٹون میں سادھارن اپرینٹس کا کام ملا تو انہوں نے وجن اٹھانے اور پوچھا لگانے کے کام سے بھی پرہیز نہیں کیا کام کے پرتی راج کپور کی لگن پنڈت کدار شرما کے ساتھ کام کرتے ہوئے رنگ لائی جہاں انہوں نے ابنائی کی باریکیوں کو سمجھا یہی تو دکھ ہے آج غریب بھی غریب کو نہیں پہچانتا ایک بار راج کپور نے دلتی ہونے پر کدار شرما سے تھپڑ بھی کھایا تھا اس کے بعد ایک ایسا سمائے آیا جب کدار شرما نے ہی اپنی فلم نیل کمل میں مدھوبالہ کے ساتھ راج کپور کو نائک کے روپ میں پرستر کیا ہوا یوں کی کدار شرما اس سمیں نامچین نردیشکوں میں سے ایک تھے کدار شرما نے راج کپور کو کلیپر بوائی کے روپ میں بھرتے کیا ایک دن کی بات ہے کہ کسی شورٹ کو فلم آنے کے دوران راج کپور نے کلیپ کو اتنی زور سے ٹکرایا کہ ابھی نیتہ کی نکلی دار ہی اس میں پھس کر باہر آ گئے بہت زیادہ غصہ آ گیا مجھے میں نے اسے کہا رہا ہی زیادہ بات سن تو اس کو پتہ نہیں تھا میں کیا کروں گا یہ میرے پاس آیا میں نے اتنے زور سے ایک چانٹہ مارا اس کو اس بچے نے کچھ نہیں کہا وہ ہاتھ پہنچ کے چھوڑ دیا اس رات مجھے نیند نہیں آئی سمجھتے تو پھر آج یہ تو نہ ہوتا جو ہوگا مجھے ایک بار تو اپنے دل کی کہہ رہیوں میں چھانٹ میں دیتے راج کپور اس تھپڑ کے بعد اپنے کام میں اور گمبھیر ہو گئے جو آنے والے سمجھ میں راج کپور کی ہر فلم میں اتنی ہی گمبھیرتہ سے دکھائی دیتی ہے جتنا گمبھیر وہ کدار شرما کے تھپڑ کھانے کے بعد اپنے کام میں ہو گئے تھے مگر دنیا میں ایک چیز شیر ببر سے بھی زیادہ خطرناک اور دراؤنی ہے اور وہ ہے قریبی اور بھوک یہی تو دکھ ہے آج غریب بھی غریب کو نہیں پہچانتا دل کا حال سنے دل والا سی جسی بات نہ مچ مسالہ کہ کے رہے گا کہنے ہم اس دیش کے واسی ہے جس دیش میں گنگا پہتی ہے موسیقا 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 موسیقا